اسلام علیکم میں یوٹیوب چینل کبوتر ویلو کیسے آپ سب لوگ خیر کریئے سے ہوں گے آج کا ٹاپک ہے کبوتر کی پرواز کے حوالے سے کہ اپنے کبوتر کی پرواز کیسے بڑھائیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے زیادہ اڑھانا ہے کبوتر کو دس گھنٹے اڑھانا ہے نو گھنٹے اڑھانا ہے جتنا بھی اڑھانا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کی نسل پر ڈیمنٹ کرے گا ٹھیک ہے آپ نے اس طرح کبوتر نہیں لینا کہ آپ کو شکل سے اچھا نظر آ رہا ہے یا کسی نے آپ کو بول دیا یہ کبوتر اتنی پرواز کر رہا ہے تو آپ یہ مجھ سے خرید لیں تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا آپ نے جو بھی کبوتر لینا ہم پرواز پر لیے وہ لینا ہے دیکھا ہوا کبوتر ٹھیک ہے جو اڑ رہا ہو یا جس کے بچے اڑتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایسا کبوتر نہیں لینا بعض وقت کوئی اڑ بھی جاتے ہیں لیکن بعض وقت کوئی اڑتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو کبوتر کو زیادہ اڑانے کا طریقہ اس طرح ہے کہ آپ نے اس کو کوئی میڈیسن نہیں دینی نشے والی ٹھیک ہے تو نشے میں انسان بے کابو ہو جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے میں کہاں ہوں ٹھیک ہے تو کبوتر بھی ایسا ہوتے ہیں جو نشہ دے کر کبوتروں کو اڑاتے ہیں کبوتر اڑ تو لیتے ہیں لیکن اس سے یہ پتہ نہیں ہونا پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اترنا کہاں پہ کس جگہ پہ اترنا ہے کون سے میرا گھر ہے وہ اڑ تو جاتا ہے لیکن گھرتا کہیں ہی پر بھی ہے جہاں اس کو پانی دکھائی دے جہاں اس کا دل کرے جہاں اس کو دماغ لے جائے وہ وہاں پہ جا کے گھر جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے کبوتر کو دیسی خوراک دینی ہے ٹھیک ہے آپ نے کبوتر کا ایک ٹیم ٹیبل بنانا ہے اڑنے کا تو اگر آپ کبوتر کی پرواز زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں فرض کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا کبوتر شام کو بیٹھے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے آپ نے پہلے دن اڑانا ہے کبوتر ایک بجے کو ٹھیک ہے یا آپ نے اڑانا ہے تین بجے کو گرمیوں میں تین بجے اگر آپ اڑاتے ہیں تو آپ کا کبوتر بیٹھتا ہے شام کو ٹھیک ہے آپ نے دانہ دے کر کبوتر بند کر دینا ہے پھر آپ نے صبح اڑانا ہے تقریباً اٹھے بجے ٹھیک ہے پھر اگر کبوتر آپ کو شام کو اترتا ہے تو پھر آپ نے دانہ دے کر بند کر دینا ہے پھر آپ نے اڑانا ہے دوسرے دن تیسرے دن دو بجے پھر اگر کبوتر آپ کا شام کو بیٹھتا ہے تو پھر آپ نے اس کو دانہ دینا ہے کبوتر سورج کی یعنی کے گروپ ہونی کی اس لائے سے نیچے آئے گا ٹھیک ہے آپ نے صبح کو نہیں اڑانا وہ شام تک نہیں اڑے گا ٹھیک ہے آپ نے سٹیپ سٹیپ پیچھے آنا ہے پہلے دن تین بجے اڑھایا پھر اڈھائی بجے اڑھا دیا پھر دو بجے اڑھا دیا پھر ڈیڑھ بجے اڑھا دیا پھر ایک بجے اڑھا دیا آپ نے اس طرح اڑھانا ہے آپ کا کبوتر اس طرح ٹائم بڑھائے گا صبح آپ اڑھائیں گے تو آپ کا کبوتر دس یارہ بجے بیٹھ جائے گا اس صور پر بلکل بھی نہیں جائے گا آپ نے صرف دانے کا ٹائم ٹیبل رکھنا ہے شام کے شام آپ نے صبح دانہ نہیں دینا شام کے شام آپ نے دانہ دینا ہے تو اس طرح آپ نے کبوتر کو سٹیپ بائی سٹیپ پھانا ہے اس طرح آپ کا کبوتر پرواز بھی اچھی لے گا اور آپ نے کوئی بھی میڈیسن اڑھانے والی نشہ وغیرہ نہیں دینا آپ نے بکری کا دودھ روٹی میں استعمال کرنا ہے بکری کے دودھ میں آپ نے آٹا بگو کے اس کی روٹی بنا لینی ہے آپ نے اس کو دو دینی ہے سو بھی آپ ساتھ میں دے سکتے ہیں دانہ بگو کر رکھیں وہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں تو اس طرح کبوتر کی پرواز بڑھے گی ساتھ ساتھ دماغ بھی تیز ہوگا اسے کھانا بھی اچھا لگے گا تو وہ آپ کا گھر کا بھی پکا ہوگا گھر بھی واپس آئے گا آپ جتنا بھی گھر کا پکا کبوتر ہوگا اگر اس کو نشہ دے کے اڑھائیں گے تو وہ گھر کا بھی بھی واپس نہیں ہے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں شکریہ موسیقی